اللہ پاک سے مانگا یہ ملا یہ عمل کیا یہ ملا یہ ٹوٹکا آزمایا یہ ملا کون بتائے گا آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے اچھا جی بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تیسری جمعہ رات ہے مجھے یہاں آتے ہوئے اس سے پہلے میں نہ نماز پڑھتا تھا صرف سجر کی نماز میں پڑھتا تھا وہ بھی کبھی کبھی اور یہاں جمعہ پڑھ لیتا تھا یہ تسبیح آنے کی برکت ہے اور میرا پیرہ مرشد کی دعا ہے کہ میں بکہبگی سے نمازیں پڑھ رہا ہوں پچھلے پندرہ بیس دن سے جب سے میں پہلا درست تیسری جمعہ رات پہلے میں آیا تھا تو یہ تسبیح آنے کی برکت سے ہوا اور میں صبح اٹھ کے چھے تسبیحیں نکالتا ہوں اور شام کو سونے سے پہلے چھے تسبیحیں نکال کے سوتا ہوں اور اس سے پہلے میری کوئی آسی روٹین نہیں تھی اور یہ کیسے ہوا کہ میں مجھے کارڈ ملا میں میری کارڈ وہ میں نے حضرت کی تقریریں سنی اور ان تقریروں کی برکت سے میں یہاں تک پہنچ گیا تو اللہ مجھے یہ قبول فرمائے اور حضرت کی لمبی زندگی فرمائے جن کی برکت کی یہ سب کچھ ہوا اور بتائیں کون بتائے گا اور اس میں حالے گو جی میرا نام تنویرہ میں ہوتر میں کام کرتا ہوں تو میرے گھر میں ایک فکی آئی تھی روحانی فکی تو وہ میں نے یوز کی تو میرا پیٹ کافی بڑا ہوا تھا تو اس کو استعمال کرنے سے میرا پیٹ بھی کافی کم ہو گیا اور مجھے سیکل چلالوں میں بڑی دشکاری پیش ہوتی تھی وہ بھی دور ہو گئی تو ہمارے آٹل میں گلگتی لوگ کام کرتے ہیں تو کاری کر کے لئے کہ یا میری بہن کو نہ میں سے کا پیٹ بھی ہوں میں تو ڈالسی اللہ اکراکرا تھک گئے تو یہ فکی کیا کام دے گی میں نے کہا آپ یقین کے ساتھ انہوں نے کھلائیں تو جہلا کبھی فرق پڑے گا اس نے دس دبیہ بھیجی تو اس کے ساتھ میں نے ہمسائی آئی کہ بھئی آپ کا تو گیس کا پیٹ بھی ختم ہوئی آپ نے کیا یوز کیا یہ فکی یوز کیا وہ فکی دس کی دس دیا وہ ان کی امسائی لے گئی تو وہ پھر اس کی بہن ادبارہ فون کیا کہ اور بھیجو پھر اور گئی ہیں پندرہ ڈبھیوں میں نے بھیجی ہیں پھر اسی طرح ایک ملسطان میں بندہ تھا وہ کہنا لگا کہ میرے بھارس صاحب کو گیس کا پاپنا مرہتا ہے تو میں نے ان کو فکی دی یاں سے لاکے دی میں نے تو انہوں نے وہ فکی کھائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کافی فرق ہو گیا کہا ہو گیا اسی طرح ہمارے اوٹل میں گلگتی لڑکا قوم کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں اپنی بیوی کا میں دیکھا ہے لائک راک راک تھاکے ہوں ڈاکری دفائی سے میں کہا یار آپ یہ یقین سے چھلا ہو اپنے بیویوں کو ما شاء اللہ ان کی یہ چوتھی دبی ہے وہ جب فکی ختم ہو جاتی ہے پھر منگوا لے دی ہے اور پہلے سے زیادہ بہتر ہیں جی بہت شکریہ جی اور بتائیں میں بلوجستان سے آیا ہوں خوٹے سے حافظ نقیباللہ میرا نام ہے ہاں انچے راگر تقریبا اکتبر سے پہلے میں راکین صاحب کا نام بھی نہیں سناتا اکتبر میں میں اسٹال پہ گیا ادھر مہرم میں میں اسٹال پہ گیا ادھر اکبری پڑھا ہوا تھا میں جب یہ کر میں نے کہا یہ پتہ نہیں یہ کس نہیں لکھا ہے میں نے چھوڑ گیا چھوڑ گیا پھر دسرے میں نے میں آیا گیا پھر ہوئی اکبری پڑھا تھا میں اکتاب دن گا تھا جس میں اٹھامن سیئے اٹھامنڈیئے اس کے فائدے دکھے ہوتے ہیں پھر کسی نے کہا کہ آپ ہی اکتاب لیلے مجھے شفاق اسی میں دی میں نے اکتبر سے اس کو دیکھ لیا پھر کہا ہے آرہ 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 مہنگا ہے چھوڑ بس اکبری لے لیا جب اکبری لیا ادھر اس کا اکتبر پڑھا اکتبر میں بہت کتابیں مجھے شفاق اسی میں دیکھ لیا مجھے شفاق اسی میں دیکھ لیا پھر گر لیا گر میں پڑھو پھر اس کا مجھے آیستا ایستان اس کو پڑھا تھا اس کا کر رہا تھا پھر میں رہے اس میں ایلاف قریش ان ایلاف ہمیے اوزی فقتا ایک یا ربی موسیٰ یا ربی قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ایک کام تا تک جباً چس سال سے سات سال سے رکا ہوا تھا میں ایک سکیل میں میرا ڈر ہوا تھا ابھی میں چس سال سے چار سکیل میں کام کر رہا تھا یہ کام میرا نہیں ہو رہا تھا بار بار کنے پہ اثر ناراضے پہ تھی کبھی کبھی جگڑی ہوتا تھا مختصر کریں مختصر کریں یہ نمکن کام ہے یہ کبھی نہیں ہوتا مختصر بات کیجئے مختصر بات کیجئے یہ بڑا جب صبح شروع کیا تو تین دن میں میرا اوہ سکیل چار سے بڑھ کر بارہ ہو گیا یہ تو میرا اسی میں پرمایا گیا دوسرا جو نسخہ جو ہے میں ٹھیک ہے نسخہ استعمال کرو ہے وہ بہت اچھا دوسرا سے میں نے گولی کر رہا تھا وہ چھوڑ دیا ایک میں نے یہ داری کا جو پانی ہے میں خود استعمال کرتا ہوں ابھی بھی یہ گھٹھ ہو گئے وہ اس کا درجہ تارا یہ نسخہ ملکی کا میں نے دو تین ماں کبھی دیا ایک سے اور کبھی دیا اس نے بھی استعمال کیا اچھا بلکل اچھا ریزلتا ہوسکا جی اور بتائیں جی اسلام علیکم جی صدر میری وائف کو جو انصار پچھلے سالوں میں ٹی بی تھی بلیٹ کینسر ہوا اور اس کو چھاتی کا انصار ہوا خالج کا ڈائک ہوا پچھلے دنوں تھائیرٹ کا بھی زیادہ اس کو سردی میں پرولم ہو جاتی تھی تو یہ میری فرصہ ہے دو دن ہو گئے ہیں میں دوائی لے کے جا رہا ہوں میری وائف کا جو انصار سانس پہلے سے دور زیادہ بیتر ہے اتنے دنوں سے میں بھی نشا کرتا تھا اتنے دنوں سے میں آ رہا ہوں اب میں جو نشا کی کسی قسم کی طلب نہیں ہوتی میں جب سے یہاں سے آپ پہ آیا ہوں اللہ کی محبت کا نشا سب نشوں کو چھڑوا دیتا ہے مدینہ والے قریش کی سب نشوں کا علاج ہے جاور بتائیں گے السلام علیکم میں پینڈیس آئے ہوں میرے بیٹا عمرہ کا کام کرتا ہے اور اس نے فیضل آباد سے کوئی پسپورڈہ اسے کس اور اس نے جمع کرائے اور پہ نازار اس کے پیسے تھے اور اوپر چیٹ تھی بٹھیے میں اور کچھ چیزیں لینے گیا دکان پر گاں کم ہو گیا پھر واپس آیا دیکھا نہیں ہے دوسرے دن بھی دیکھا نہیں ہے میں مجھے بتایا میں نے اس کے امینے یا ربِ مصحا یا ربِ کلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پڑھنا شروع کیا دو دن بعد دو دن تا کوئی پوچھتا رہا کوئی نہیں ملا تو اپنا پسپورڈ میرے پھڑے مشکل تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا پھر اس کی وائس گئی کان ٹارٹ اس نے تو کان ٹارلہ نے کہا کہ یہ ہے دے گیا ہے پندر میٹتا لیں تو اس نے الحمداللہ اسے کی برکت سے اس کے پاسپورڈ اور اس کی چیزیں واپس کریں اس کی نوکری بھی بات کریں جی اور بتایا السلام علیکم جو میں فیصلہ وائس سے آیا ہوں میرا تعلق ایک مسجد اور مدرسے کے ساتھ درست نظامی میں پڑھاتا ہوں میرا ایک مقام تھا جو بھی تنی رہا تھا اور اگر کوئی ایسی کوئی کہا کہتا تو وہ مطلوبہ قیمت جو ہےنا وہ ادا نہیں کرتا تھا تو میں نے اب کری رسالے کے اندر پھر یہ پڑھا وَرَصَوْ فَيُعْتِيكَ رَبْدُكَ فَتَرْضَا تیسوے پارے سورة الزہا کی آیت ہے یہ میں قسرت کے ساتھ پڑھتا رہا اور یا قابر یا نافع یہ قسرت کے ساتھ میں بھی اور میرے دکھ سبھی پڑھتے رہے الحمدللہ ان اس آیت کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کی برکت سے نہ صرف یہ کہ جو میں چاہتا تھا جس قیمت پر کہ وہ مقام بھک جائے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی قیمت میں اللہ نے وہ مقام بھجوا دیا میں وَلَصَوْ فَيُعْتِيكَ رَبْدُكَ فَتَرْضَا وَرْيَا قَادِهُ وَرْيَا نَافعُ اللہ تعالیٰ کی طرف شاید اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے آپ کی حاضری کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں باقی حضرات بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے ہر سال ہر ہفتے بتایا کریں اپنے مشاہدات اپنی کیفیات ضرور بتایا کریں اللہ کی مخلوق کو نفع ہوتا ہے